اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلابہ میں کاری سیڈ ٹیچر اسلامیات نائت کلاس عزیز طلابہ ہم نے کل والے سبق میں پڑھا تھا حدیث نمبر دو کی تشریح پڑھی تھی اور اس میں جو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حقوق دو قسم کے ہیں حقوق کون سے ہیں دو قسم کے حقوق ہیں حقوق اللہ جن کا تعلق صرف خدا سے ہے اور حقوق الناس جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے یہ پیچ نمبر فوٹی ہے فوٹی پیچ پر آپ آجیں تو یہ حقوق دو قسم کے ہیں حقوق اللہ جن کا تعلق خدا تعالی سے ہے حقوق الناس جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے جن کا تعلق ذات خداوندی سے ہے انہیں عبادت کہتے ہیں عبادت میں سب سے پہلے جس عبادت کا حساب لیا جائے گا اب آپ فوٹی ون پیج پر آجیں حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے کیونکہ ذکر خدا کی بہترین شکل نماز ہے نماز دین کا ستون اور مومن کی میراج ہے ہر عبادت مشکت سے آدھا ہوتی ہے یا اس میں مال صرف ہوتا ہے مگر نماز ایسی عبادت ہے جو بغیر کسی مشکت یا خرچ کے آدھا ہو جاتی ہے اس لئے ہر امیر غریب بیمار تندرست بالغ آقل پر ہر حالت میں فرض ہے اور بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک کسی وقت معاف نہیں ہے نماز خدا کی بندگی کا اقرار اسلام کی نشانی اتحاد بہترین اتحاد کا بہترین سبق ہے اس لئے روز قیامت سب سے پہلے عبادت میں سے اس کے بارے میں حساب لیا جائے گا تو عزیز طلبہ یہ حقوق کی جو دو قسمیں ہیں آپ نے یہ فوٹی نمبر پیج پر حقوق کی دو قسمیں حقوق اللہ اور حقوق الناس ان دونوں کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر فوٹی نمبر فوٹی ون پیج نمبر یہ دیکھیں یہاں اس کے شروع میں جو پہلا پیرا ہے حدیث نمبر تین سے پہلے جو پیرا ہے یہ آپ یاد بھی کریں گے لکھیں گے بھی اچھے طریقے سے یاد کریں گے یہ اہم سوال ہوتا ہے شارڈ آنسر میں یہ سوال آتا ہے تو یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے لکھنا بھی ہے آج کا لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ